ہلو فرنس اسلام علیکم اور میں ہوں کامل فرنس آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بلیزو وائٹمین کریم کی جو کی ایک کم مال کا پروڈکٹ ہے ٹو این ون پروڈکٹ ہے اس کو ہم ایز ای نائٹ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صبح کو ہم اپنا میک اپ اس بنانے کیلئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں موجود کیا کیا ہے اس میں وائٹمین ای ہے جو سکن کو نریش کرتا ہے وائٹمین ای اسکن کو ری جنریٹ کرتا ہے اسکن پہ جو ہلکی سی دھاغ دھبے وراؤن کلر کے ہوتا ہے ان کو دور کر کے اسکن کو ینگ ان پریش بناتا ہے اس میں یو بی پروٹیکٹرز موجود ہوتے ہیں جو سورج کی تیز شوہوں سے اسکن کو بچاتے ہیں ہرپس میں اگر آ جائیں تو ہرپ میں اس میں جینسنگ موجود ہے جو کہ بلڈ سرکولیشن کو ہیل کرتی ہے اچھا یہ وائٹل انرجی دیتا ہے اسکن کو وائٹمینگ دیتا ہے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اسکن کو بہت زیادہ ہیلڈی کر دیتا ہے وائٹ لوگ دیتا ہے اور اسکن کو نیچرلی ٹریٹ کرتا ہے اس کی آئی کیچنگ بات یہی ہے کہ ہم اس کو ایز ای نائٹ کرین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صبح کو ہم اس کو چہرے پہ لگا کے اگر ہلکا فلکا میک اپ کر لیں تو بھی یہ ایز ای بیس بھی یوز ہو سکتی ہے اس کی پرائز بہت زیادہ کام ہے پاکستان میں یہ 77 روپیس کی ملتی ہے اور اس سے ہم بہت زیادہ کام نکال سکتے ہیں ٹیکسٹر اس کا جو ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے اسکن میں بہت ہی جلدی سے اوبزورب ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں نے اس سے اپنا بیس کیسے بنایا تو میں نے اپنا پہلے جو ہے کرین نکال لی اس کے پہلے جو ہے میں نے اپنی اسکن کو واش کر لیا تھا اپنے جو روٹین والا فیس واش ہے اسے واش کر کے اب میں نے ہلکے سے کرین جو ہے اس سے پہلے میں نے کچھ بھی نہیں لگایا نہ کوئی پاؤنڈیشن نہ کچھ یہ کرین ہی میں ڈاریکٹ اپلائے کر رہی ہوں اس کو ہم بہت ہی خوبصورتی سے آرام آرام سے اپنی پوری سکن پہ ہاتھوں کی مدد سے رب کریں گے آنکھوں کے طرف بھی ہم اس کو لگا لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پہ اور میرے ہاتھوں میں ڈیفرنس کیا تھا اچھا اس کو جو ہے میں پکا کرنے کے لیے ہلکا سا فیس پاؤڈر لگا رہی ہوں اب لوس پاؤڈر کوئی بھی پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں اب میں اپنے آئی برو کو تھوڑا سا شیپ دے رہی ہوں تاکہ ایک اچھا سا لوگ آ سکے اور یہ دیکھنا چاہی ہوں کہ واقعی میں یہ کرین میں اتنی دیر تک ہماری اسکن پہ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے بلیزو کے سارے پروڈکٹ جو ہے بہت زیادہ امدہ ہے یہ پولی برش کی مدد سے میں نے جو ہے اپنے آئی برو سیٹ کر لیے ہیں اب میں ٹیپ لگا کے اپنے آئی میک اپ کر لوں گی میں یہاں پہ گولڈن اینڈ گرین کلر کا جو ہے آئی میک اپ کروں گی پہلے میں نے جو ہے گولڈن کلر کا شیڈو لگایا اب جو آؤٹر بھی ہے اس پہ میں گرین کلر کا شیڈو لگاؤں گی اور پھر دونوں کو اچھے سے میں بلینڈ کر لوں گی مجھے گرین اور جو گولڈن ہے اس کا کامبینیشن بہت زیادہ پسند ہے اچھا اب یہ میں کاجل لیا ہے میں نے اس سے جو ہے میں اپنا اس کو ایزا لائنر بھی استعمال کروں گی اور اس کو جو ہے میں اپنے آنکھوں میں بھی یوز کروں گی انہر آئی میں اب میں نے اس سے اپنا مسکارہ بنا لیا سوری آئی لائنر بنا لیا اب اسی سے میں اپنی آنکھوں میں بھی اس کو ڈالوں گی تاکہ کاجل والا جو لک ہے وہ بھی آجائے فائنلی اب مسکارہ پھرنس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے گا یہ میکپ ٹوٹریل بہت ایزی ہے اس میں ہم نے کوئی زیادہ میکپ کا سمان استعمال نہیں کیا ہے جو سمان گھر پہ پڑے رہتے ہیں اسی سے میں نے یہ میکپ کیا ہے اب ہائی لائٹر لگا کے میں آئی برو کی شیپ کو جو ہے وہ کروں گی کہ وہ کلیر ہو جائے اب میں نے جو لپسٹک بنائی تھی اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی یہ وہی والی لپسٹک ہے میں یوز کر رہی ہوں this is one of my فیوریٹ شیڈ اب اس کو میں برش کی مدد سے لگا لوں یا اپنی انگلی کی مدد سے بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہونٹوں پہ یہ افزور ہو جاتی ہے اب میں چکس کو ہلکا سا شیڈ دے کے اور اس کے اوپر ہائی لیٹر لگا لیا میں نے یہ دیکھیں فرنس یہ کریم ہے بلیسو کریم کا یہ کمال ہے بہت ہی اچھے سے اسکن میں اوبزورب ہو جاتی ہے آپ پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو یوز کر کے مجھے اس کا ریویو ضرور دیجئے گا thank you very much اللہ حافظ